موسیقی دیش کی راجدھانی دلی میں موجود یہ درگاہ شدھالوں اور یایاوروں کے دلوں میں ایک خاص تھان رکھتا ہے جو آج اس شہر کی سنسکریتی کے ساتھ ساتھ بھارتی اتحاس کا ایک محتوپون انش ہے بہت لوگ یہ نہیں جانتے کہ جس سوفی سنت کے نام پر یہ درگاہ سمرپت ہے ان کے علاوہ یہاں کئی شاسک اور کئی مشہور ہستیاں بھی دفن ہے یہ ہے حضرت نظام الدین درگاہ دلی کے نظام الدین بستی میں ستھت حضرت نظام الدین درگاہ کا نرمان چودھوی شتابدی میں ہوا تھا چشتی سلسلے سے تعلق رکھنے والے سوفی سنت حضرت نظام الدین اولیہ کو سمرپت یہ درگاہ بھارت کے سب سے اتحاسک علاقوں میں ستھت ہے اس کے قریب خمائیوں، رحیم اور مرزا غالب کے مقبروں کے ساتھ سبز برس اور سندر نرسری بھی موجود ہے حضرت نظام الدین درگاہ پانچ حصوں میں بٹا ہے مکھے درگاہ، جماعت خانہ مسجد، باولی، پریسر میں موجود قبریں اور اس سے سٹا ہوا علاقہ ان سبھی سے جڑے اتحاس سے پہلو بھارتی اتحاس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتے ہیں آئیے آپ کو ان کی دیوے یادرہ پر لے چلتے ہیں سن بارہ سو اڑتیس کو جن میں سنت نظام الدین پرمکھ سوفی سنت بابا فرید کے ششیت ہے تعلیم میں مذہب حاصل کرنے کے بعد انہوں نے دلی کا رخ کیا جہاں انہوں نے گیاسپور میں اپنا خان کا بسایا یہ خان کا آج ہمائیوں کے مقبرے کے اتر پوریوی دشاں میں موجود ہے آنے والے دنوں میں تمام جاتیوں اور عمر کے لوگ یہاں پر آدھیاتمک تاکہ گیان اور آشروات لینے آنے لگے جیسے جیسے نظام الدین کا یش پھیلتا گیا اسی دوران سن تیرہ سو بارہ میں تتکالین دلی سلطان اللہ ادین خلجی کے بیٹے خزر خان نے یہاں جماعت خانہ مسجد بنوایا جو اتر بھارت کے سب سے پرانے مسجدوں میں گنا جاتا ہے اپنے انتیم ورشوں کے دوران سن تیرہ سو اکیس میں ایک بار سنت نظام الدین نے جماعت خانہ مسجد کے قریب ایک باولی کے نرمان کا کام شروع کروایا اس کام میں رکاوٹ تب آئی جب پہلے تغلق سلطان غیاس الدین نے تغلق آباد قلعے کے نرمان کے لیے مزدوروں کی مانگ کی اس پر سنت نظام الدین نے یہ بھوششوانے کی کہ یا تو تغلق آباد اجڑ رہے گا یا تو یہاں چروہوں کا ڈیرہ لگے گا اس کے بعد جب کام پھر سے شروع ہوا تب غصہ سلطان نے رات میں کام کرنے کے دوران استعمال ہونے والے دیوں پر سے تیل کی آپورتی کاٹ دی لیکن سنت نظام الدین نے ایک ایسا چمتکار کیا اور پانی سے سب ہی دیے جلوائے یہ باولی آج بھی درگاہ پریسر کے پیچھے دیکھی جا سکتی ہے معاملے کو بھاپ کر جب غیاس الدین سنت نظام الدین کو سزا دینے بگال سے دلکی اور رخ کر رہے تھے تب سنت نظام الدین نے ایک ایسی بات کہی جو آج ایک مشہور لوگکتی ہے ہنوز دلی دور است ارثات دلی ابھی دور ہے سنت نظام الدین کی بھاوشتہ وانی سچ نکلی غیاس الدین ان تک نہیں پہنچ پائے اور الٹا ان کی ایک حادثے میں موت ہوئی وہیں دگلہ کا باد کبھی خوشحال نہیں رہا دلچسپ بات یہ ہے کہ سن تیرہ سو پچیس میں سنت نظام الدین کے گزر جانے کے بعد غیاس الدین کے ونشجوں محمد بن تغلق اور فیروشہ تغلق نے مکھے درگاہ کے نرمان کے ساتھ ساتھ پریسر میں مرمت کا بھی کام کروایا تب سے درگاہ پر کئی شاسکوں اور پربھاوشالی لوگوں نے مرمت کے اور بھی کام کروایا اور آگے چل کر یہ درگاہ آستھا کا مکھے کے اندر بنا ہر سال حضرت نظام الدین درگاہ پر بسند پنچمی کا تیوہار منایا جاتا ہے ایک دند کتھا کے انسار جب سنت نظام الدین اپنے بھانجے خواجہ تقیع الدین نوہ کی موت سے ویاکل تھے تب ان کے ششیر مشہور ودوان اور لکھک امیر خسرو نے کچھ عورتوں کو بسند پنچمی کا تیوہار مناتے دیکھا تب اپنے گرو کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پیلے وستر دھارند کر کے سنت نظام الدین کے سامنے یہ تیوہار منایا جس کے قارن سنت نظام الدین بہت خوش ہوئے اس لمحے کا جشن منانے کے لیے ہر سال یہاں پر ہر سمودائے کے لوگ بسند پنچمی کا تیوہار دھوم دھام سے مناتے ہیں حضرت نظام الدین درگاہ پر ازر میں سنت نظام الدین کے علاوہ قریب ستر لوگ دفن ہیں جن میں امیر خسرو اور چودہوی شتابدی کے مشہور اتحاسکار زیاودین برنے شامل ہیں وہیں یہاں پر انیک دفنائے لوگ مغلیہ سلطنت سے تعلق رکھتے ہیں جن میں شہزادی جہنارہ بیگم پندرہوے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلا اور آخری مغل بادشاہ بہدر شاہ زفر کے بھائی مرزا بابر اور مرزا جہانگیر بھی شامل ہیں سولموی شتابدی کے مدھیم میں ایک مغل بیگم نے دھارمک پرش کے نکٹ دفن کرنے کی شبھ پرنالی کو گمبیرتا سے لیتے ہوئے اسی درگاہ کے قرید ایک مغبرے کا نرمان کروایا یہ بیگم حمیدہ بانو تھی اور یہ امارت خمائیو کا مغبرہ تھا حضرت نظام الدین درگاہ کے آسپاس کا علاقہ جو پہلے غیاسپور کے نام سے جانا جاتا تھا اس پر ادھکانش کھیتی باڑی ہوتی تھی سن 1911 میں جب دلی برٹش راج کی راجدھانی بنی تب غیاسپور بھارت کے وائسرائے کے گھر اور دفتر میں کام کرنے والوں کے لیے ایک رہائشی علاقہ بنا سن 1947 میں بھارت کی سوطنترتہ کے بعد ہوئے ویبھاجن کے دوران جب پاکستان سے آئے شرنہار تھی بھارت میں کئی علاقوں میں پھیلے تب ان کا ایک جتھا حضرت نظام الدین درگاہ کے قریب رہنے لگا جس کے کارن یمنا ندی کا رخ بھی بدلا آگے چل کر یہی علاقہ نظام الدین بستی اور نظام الدین ایریا کے نام سے جانا جانے لگا جو آج پوریوی اور پسچمی شیطروں میں بٹا ہے وہیں نئی دلی ریلویس چیشن کے ٹرافک کو کم کرنے کے لیے جب اس علاقے میں ایک نیا ریلویس چیشن بنایا گیا تب اس کا نام حضرت نظام الدین ریلویس چیشن رکھا گیا سن دو ہزار دس میں آگا خان ٹرسٹ کے مرمت کاری کے بعد آج حضرت نظام الدین درگاہ دلی وقف بورٹ کے ادھین ہے ہر برہس پتیوار شام کو یہاں پر قوالی گائن کا کارکرم ہوتا ہے جو آج وشو پسد ہے کئی فلموں اور سانسکرتک کارکرموں کا حصہ بن چکا حضرت نظام الدین درگاہ بھارت میں سوفی سانسکرتی کی وہ نبز ہے جس کی شہرت آج دنیا بھر میں مشہور ہے